بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مطرم ڈاکٹر سمر مبارک کے مطابق جب بھی کسی ملک میں کوئی مزائل ٹیسٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا کی سیکلائٹ اس ذربے پر نظر رکھتی ہیں اور اس مزائل کی اصلاحیت اور درستگی کو میر کیا جاتا ہے اور آج تک جتنے بھی پاکستان کی مزائل ٹیسٹ ہوئے ہیں امریکہ، برطانیہ، روس، اٹلیس میں پوری دنیا نے ان مزائل کو اپنے سیکلائٹ کی مدد سے دیکھا ہے اور دوستو یہ مزائل این اپنے نشانے پر جا لگے لیکن بھارت کا کوئی بھی مزائل آج تک اپنے نشانے پر جا کر نہیں لگا اور دوستو یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ پوری دنیا جانتی ہے اور اس بات کا بھارتی میڈیا خود اعتراف کر چکا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی مزائل ٹھیک طرح سے حضرت تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کے اپنے مزائل زمین سے زمین پر مار کرنے والے تمام مزائل صحیح نشانے پر پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ ملک مزائل شکن نظام جسے بنانا عام مزائل کی نسبت کئی گناہ مشکل اور پہچیدہ ترین کام ہے بنانے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے ناظرین مدرم اگر موجودہ حالات پر ایک نظر دھڑائی جائے تو کافی چھاندوین کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کا نظام یقیناً امریکہ اور اسرائیل نے ہی بھارت کو مہیا کیا ہے جس پر بھارت نے طاقت کی توازن میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور دوستو آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ روسی تزیجہ کاروں نے دو ہزار پندرہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارت اگلے دس سالوں تک پاکستانی بلسٹنگ لائلوں کو نہیں مار گرا سکتا اور دوستو یہ بات بھی یاد رہے کہ بھارت کا ہر دیسرا ہتھیار روس سے درامن شدہ ہے اس لیے روس بھارتی دفاعی نظام کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کیا پاکستان کے پاس بینل بریازمی بلسٹنگ لائل مجود ہے یہ بات ہر پاکستانی کے علاوہ کئی دوسرے ممالک بھی جاننا چاہتے ہیں تو یا پھر جاننے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی خفیہ طریقے سے دوستو دنیا کے نو ممالک کے پاس ایڈمی اتھار مجود ہیں اور جن ممالک کے پاس ایڈمی اتھار مجود ہیں وہ سب بینل بریازمی انگلاسٹک مزائل بھی بناتے ہیں اور پاکستان بھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایسے پرجیکٹ پر کام کر رہا تھا اور اطلاعات کے مطابق اس مزائل کا نام تیمور رکھا گیا تھا مگر مغرب کی پپنیوں سے بچنے کے لیے اس مزائل کو یادو ترک کر دیا گیا یا پھر خفیہ طور پر کام جاری رکھا گیا پاکستان کو مغربی مالک کی طرف سے یہ حاصل تھا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے صرف اپنے دشمن بھارت کے لیے مزائل بنا سکتا ہے اور صرف ایسے اتھیار جن کی رینج صرف بھارت تک ہو اور اگر پاکستان ازادانوں طور پر ایسے اتھیار بناتا تو آج پاکستان کے اپنے بھی شمالی کوریا کی طرح پر بنیاں آئید ہوتی ہیں جس کے باعث پاکستان کمزور معیشت کے بدولت آگے نہ بڑھ پاتا یا اگر پاکستان ایسے خفیہ پرجیکٹ پر کام کرتا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان نے اپنا ایٹمی پرگرام بھی خفیہ طور پر جاری رکھا اور امریکہ کو شک ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے اس خفیہ ایٹمی پرگرام میں کوئی خلل نہ آیا اور دوستو اگر یہ پرجیکٹ خفیہ نہ ہوتا تو آج یقین پاکستان ایٹمی بابر بھی نہ ہوتا اس کے علاوہ دنیا میں پاکستان کو ایک کلر ملک بھی تصور کیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان جو بھی اتھیار بناتا ہے اس کی معلومات خفیہ رکھی جاتی ہے اور تیاری کے وقت کسی ملک کو دنے تک نہیں لگنے لیتا یہاں دوستو کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہیں جن میں ملک کی مفاد کو مند نظر رکھا جاتا ہے اور کچھ پروگرام کو خفیہ طور پر تیار کیا جاتا ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستو کسا ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ